پیارے بچوں آج میں آپ کو کلاس ففت سبجیکٹ انگلیش میں سے لیسن نمبر پھور پڑھانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے دمین ہو سویلوڑے سنیک یہ کہانی ایک ایسے آدمی کے بارے میں ہے جو سامپ کو نگل لیتا ہے یعنی جس کے موہ کے اندر سامپ چلا جاتا ہے اس کہانی کو بھی آگے بڑھانے سے پہلے پڑھنے سے پہلے ہم پہلے کچھ ورڈ میننگز دیکھیں گے جو کہ ہمارا معمول بھی رہتا ہے ورڈ میننگز دیکھنے سے ہم بعد میں کسی بھی کہانی کو خود پڑھ بھی سکتے اور سمجھ بھی سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم وہ ورڈ میننگز دیکھ لیتے ہیں پہلا ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سویلو سویلو کے معنی ہے ننگل لینا ننگلاو ان کا چیز رائیڈ رائیڈ کے معنی ہے سواری کرنا سووئر کرن یعنی سائیکل پہ سواری کرنا گوڑے پہ سواری کرنا اس کو ہم رائیڈ کہتے ہیں گاڑ ماں سووئر کرنا شن رائیڈ بنا کی اسے ہم ڈرائیو کہتے ہیں سلائیڈ سلائیڈ کے معنی ہے کھسکنا یعنی ریسی گسون کونیماز تاچیس machen lançائیڈ گسون انگلیش پود ڈس ماؤنٹ نیچے اترنا ڈس ماؤنٹ کے معنی ہے نیچے اترنا یعنی سائیکل سے نیچے اترنا گوڑے سے نیچے اترنا اسے ڈس ماؤنٹ کہتے ہیں جیسے گوڑے پہ یا سائیکل پہ سواری کرنے کو رائیڈ کہتے ہیں ویسے جب سائیکل سے آپ نیچے اترتے ہو یا گوڑے سے نیچے اترتے ہو سکیر، ڈرانا، کلب، ڈنڈا، بلو، مارنا یعنی دبلائن، ایبرپٹلی، اچانک، سٹفڈ، برا ہوا برا ہوا کے ایک معنی کیا ہوتے ہیں یہ لیکن چیز پور پہتھن بریتا ہے تاچیس ونہ سٹفڈ، نت ونہ سٹفڈ کہیں مثال کے طور پر اگر ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی ہے تو ہم کہیں گے یہ گلاس پانی سے برا ہوا ہے یعنی this گلاس is filled with water لیکن اگر تحت مزد، تحت ریش ایسترو مزد، اتنا پانی ہم نے ڈالا ہے کہ اب اس میں اور پانی نہیں جا سکتا تو ہم تب کہہ سکتے ہیں this گلاس is سٹفڈ with water یعنی پور پہتھن بریتا ہے اس کا چیز تلوان ہوئے سٹفڈ terrified، ڈرا ہوا، خزمد یوسائس، pride، ڈر اوکے، اب چلیں اب ہم کہانی کی اور چلتے ہیں one day a wise man was riding along a road ایک دن ایک دانہ آدمی روڑ پر سواری کر رہا تھا یعنی روڑ پر سے جا رہا تھا when he came across a man who was passed as sleep تب ہی اس نے کیا دیکھا؟ ایک آدمی سو رہا تھا as he passed by جو ہی وہ وہاں سے گزرا he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth اس نے ایک سانپ کو اس سوتے ہوئے آدمی کے موہ میں اترتے ہوئے دیکھا، کھسکتے ہوئے دیکھا تین گوشتہ سنگس ارساس مہنز گونس اچان the wise man dismounted quickly دانہ آدمی جلدی سے نیچے اترا dismounted and tried to scare the snake away اور سانپ کو بگانے کی کوشش کی but to no avail لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا مطلب جب تک وہ سانپ کو بگا تھا تب تک سانپ موہ کے اندر چلا گیا تھا taking up his club اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا he sittered the sleeping man with several powerful blows اس نے اس سوتے ہوئے آدمی کو زور سے مارا مارا تم لوے میں سپنے ڈنڈ سے تھا awakened abruptly یہ اچانک سے جاگ گیا sleeping man اب جاگ گیا from his sleep the man filled for safety to a nearby tree اور جو ہی یہ جاگا یہ ایک درخت کی اور باگا خود کو بچانے کے لئے ایک درخت کی اور باگا it was an apple tree یہ درخت کونسا تھا ایک سیب کا درخت تھا and the ground around it was covered with rotten fruit rotten fruit ہم کسے کہتے ہیں بوسی دا سیب بوسی دا میوے یعنی یہ اس کوش رپیٹ بنا چو خودی موید امبر تو یہ توی ہم یہ سلوی تو یہ چول ایک سکون یا امبر کل سکون تاہت اینڈ این تاتا rotten fruit یعنی یہ خودی موید میو ہو سکتا تھا خودی موید امبر ہو سکتا تھا eat them order the wise man wise man نے اسے حکم کیا کہ آپ ان کو کھا لو یعنی یہ موید راتن fruit چھا چھے کھے سی ہم sit offing the mouth of the terrified man with apples until no more would go in sit offing the mouth of the terrified man اور یہ درہ ہوا آر بھی جو ہا اس کا موح اس نے پوری طرح سے بر دیا یعنی stuffed برا ہوا stuffing the mouth of the terrified man with apples اس درہ ہوئے آدمی کا موح پوری طرح سے سیبوں سے بر دیا until no more would go in حتاکی ورمی معرضی ہوا کام ہوئے آدمی کا موح اس نے پوری طرح سے بڑھد ہوئے آدمی کا موح